اب ناظرین امران خان کے بڑے جلسوں کا راز دیشہ دیئے ہے کہ جتنا پیار ان کو عوام سے ملتا ہے ہی پیار عوام سے کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امران خان عوام میں ریکارڈ توڑ مقبولیت حاصل کر چکے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے امران خان کو جہاں امران خان نے اپنی حکومت کی کارکردگی بتائیے وہیں انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی سے مطالق عوام کو آگاہ کیا اور ساتھ امران خان نے شہباز شریف کے الزان کا جواب دیا کہ وہ اداروں پہ تنقید کرتے ہیں امران خان نے اپنے گزشتہ بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میر جعفر وہ شخص تھا جس نے سراج الدولہ سے گداری کی تو انگریزوں نے اسے اقتدار میں بٹھایا شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے امران خان کا کہنا تھا کہ تم میر جعفر ہو تمہیں بیرونی سازش کے تحت ملک پر مسلط کیا گیا میر جعفر جس نے سراج الدولہ سے اس وقت گداری کی جب وہ انگریزوں سے لڑ رہا تھا انگریزوں نے گداری کرنے پر میر جعفر کو حکومت دی اور اسی طرح امریکہ نے شہباز شریف کو اوپر بٹھایا اچھا امران خان نے نواز شریف اور مریم نواز کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہا کہ جی نواز شریف اور اس کی بیٹی فوج کو گالیاں دیتی ہے اور شہباز شریف جوتے پالش کرتے ہیں انہوں نے ایک پارٹنرشپ اور کامبینیشن بنایا ہوئے کہ بڑا بھائی فوج کو گالی دیتا ہے چھوٹا بھائی جوتے پالش کرتا ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے فوج کے خلاف بات کی ان کو شرم کرنی چاہیے میرا جینا اور مرنا پاکستان میں ہے میں باہر جانا بھی نہیں چاہتا حکومت میرا نام ای سی ال پر ڈالے ہماری حکومت کے دور میں نے ریندر موڈی کو جرت نہیں ہوئی کہ ہماری فوج کے خلاف بات کرے دون لیکس کیا تھا کہ نواز شریف بھارت کو کہتا تھا کہ میں دوستی چاہتا ہوں فوج نے بھارت نے میرا اور پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا پاکستان کی فوج اور تحریک انصاف ملک کو اکتھا رکھ رہے ہیں عمران خان اور پاک فوج کے ہوتے ہوئے ملک نہیں ٹوٹے گا اب عمران خان نے واضح کر دیا کہ وہ کسی صورت قومی سلامتی کے اداروں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ کبھی آسک کریں گے اچھا ناظر وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں دراد پڑ گئی ہے ان کے اس پروپیگنڈے کا تاثر ایک سینئر صحافی نے زائل کر دیا سینئر صحافی کہتے ہیں کہ جہلم وہ شہر جہاں عوام کی اکثریت کا تعلق پاک فوج سے ہے یعنی زیادہ تر گھرانے وہ ہیں جس کا کوئی نہ کوئی فرد فوج میں ہے اور ایسے میں اگر پاک فوج اور عمران خان میں کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر اتنی بڑی تعداد میں عوام جلسہ گاہ کا روح کیسے کر سکتی تھی جتنا عمران خان انہیں محبت کرتے ہیں خواجہ عاصف کو خواجہ عاصف نے نومبر میں عام انتخابات کا امکان ظاہر کیا ہے اور خواجہ عاصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ تب تک نگرہ حکومت ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے ہی نگرہ حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے خواجہ صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت نے حکومت میں آ کر بڑا خطرہ مول دی ہے اچھا ناظرین نون لیگ میں اور بھی کئی ایسے رہنماں ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے کیونکہ وہ یہ بات اچھے طریقے سے شاید جانتے تھے سمجھ چکے تھے کہ اگر ان کی جماعت اقدار میں آتی ہے تو پھر انہیں سخت معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور تحریکین ساتھ اسی لیے تو کہہ رہی ہے کہ موجودہ حکومت سے جو حالات ہیں وہ نہیں سنبھل رہے ہیں وہ فوری تو نئی الیکشن کروائے زرداری صاحب کو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم الیکشن سے ڈرتے ہیں لیکن الیکشن سے پہلے ہمیں الیکٹورل ریفارمز اور نیب ریفارمز کرنے ہیں ہمارے گیم پلان میں انتخابی صلاحات اور نیب ریفارمز شامل ہیں عمران خان پہلے الیکشن کروا کے کیا کر لے گا پہلے کیا کارکٹگی دکھائی ہے جو وہ اب اقتدار میں آ کر دکھائیں گے ہم نے حکومت بنا لیے اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو میاں صاحب سے مشاورت کیے آج جو بات کر رہا ہوں میاں صاحب کی منظوری سے ہی کر رہا ہوں اچھا زرداری صاحب نے معیشت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کی کہ جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں آ جاتا ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اچھا زرداری صاحب حکومت میں ہیں اور اس لیے ان کو کئی مشکل چالنجز سے نمٹنا ہے موجودہ حکومت کو بھی آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی اور آپشن نظر نہیں آ رہی ہے جو معیشت کو مستحکم کر سکے یعنی فلحال آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا ناممکن نظر آ رہا ہے لیکن متحدہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ معیشت کی بہتری کے لیے کام کرے کیونکہ حکومت نے عوام سے بہتر معیشت کا وعدہ کیا تھا لیکن واقفانے حال کیا کہتے ہیں کہ اس وقت حکومت برے طریقے سے پس چکی ہے حکومت کے آگے کھائی ہے پیچھے کواں ہے یعنی یہ والی مثال یہاں پہ فٹ بیٹھتی ہے اگر حکومت مشکل فیصلے کرتی ہے یعنی ایسے فیصلے جو غیر مقبول ہوتے ہیں تو اس عوام نے حکومت کے خلاف یقینی طور پہ شدید ردے ملائے گا اور اس لیے حکومت سخت فیصلے کرنے سے کترابی رہی ہے اب دوسری جانب اگر حکومت نئے الیکشن کے طرف جاتی ہے تو عمران خان نے اپنا بیانیاں اتنا مضبوط کر لی ہے کہ وہ انتخابات میں اپنے حریفوں کے لیے بہت زیادہ مشکل کر سکتے ہیں علی زیدی زرداری صاحب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہہ رہیں گے جی آپ لوگ فوج پر تنقید کرنے والے ہوتے کون ہیں امپورٹڈ حکومت میر جعفر میر صادقوں سے بھری ہوئی ہے اداروں کو کمزور نہیں بلکہ طاقت پر کرنے کی ضرورت ہے اچھا علی زیدی نے شباز شریف اور ان کی کابینہ کی لندن پرواز بھرنے پر بھی بڑا اتراز اٹھائے کہ ہمیں بتایا جائے کہ زمانتوں پر رہا ہونے والی کابینہ الیکشن کمیشن میں کیا کرنے گئی ہے یہ لوگ لوٹی ہوئی رقم واپس لے آئے تو ملک کی معیشت خود بہتر ہو جائے گی مریم نواز کو مریم نواز سوابی جلسے میں کہتی ہے کہ سوابی کی عوام نے ریاستی مشینری کی استعمال کو مسترد کرتے ہوئے نون لیگ کو فتح دلوائی ہے مریم نواز بات کس طرح سے یا کہلے کہ بات کو کس طرح سے اے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتی ہیں یہ انہی کا خاص ہے لیکن سچ یہ کہ عمران خان نے کبھی بھی زمانی الیکشن جیتنے کے لیے ریاستی مشینری کا استعمال نہیں کیا کیونکہ کے پی کے بلدیاتی انتخابات ہوں چاہے کوئی بھی زمانی الیکشن وہاں تحریک انصاف نے ریاستی مشینری کا استعمال نہیں کیا اگر کیا ہوتا اگر کیا ہوتا تو جو کم ووٹوں کے مارجن سے جہاں تحریک انصاف کو شکست ہوئی کم از کم وہ نشستیں تو آسانی سے تحریک انصاف ریاستی مشینری کا استعمال کر کے حاصل کر سکتی تھی نا اچھا مریم نواز ملک کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہر آ رہی ہیں جبکہ اب تو حکومت مریم کے چچا کے ہاتھوں میں ہے لیکن ایسے وقت میں جہاں ڈالر ایک سو نوے روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائے جہاں بجلی کی لوٹ شڈنگ ہو رہی ہو جہاں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہو جہاں آٹے گندم کی کلک پیدا ہو گئی ہو لیکن شباز شریف کی توجہ کا مرکز عوامی مسائل نہیں بلکہ بڑے بھائی بنے ہوئے ہو نیچریما صاحب کہتے ہیں کہ جیہ دعالتوں سے انصاف نہیں ملے گا تو لوگ سڑکوں پر نکلیں گے وہ اب بھی آئینی طور پر گورنر پنجاب ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں دیکھا جائے تو پنجاب میں بہران اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک نئے انتخابات نہیں کرائے جاتے کیونکہ اگر پنجاب میں تحریک انصاف کے منحرف عراقین کے خلاف بھی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس وقت بھی برہان ختم نہیں ہوگا جو بہران ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ شدت اختیار کرتا چلا جائے گا اور آج قومی اسمبلی کے تحریک انصاف کے بیس عراقین اسمبلی کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئے منحرف جو عراقین قومی اسمبلی ہیں ان سے مطالق ریفرنس مسترد کر دی اور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئے کے بیس منحرف عراقین کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم کرنے کے ریفرنسز خارج کر دی ہیں اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جبکہ سپریم کورٹ میں سکسٹی تری اے کے تحت ہی کیس اب بھی زیر سمات ہے اور سپریم کورٹ میں زیر سماتی مقدمہ تحریک انصاف کی واحد امید کی کرن بکا جاز دکتا ہے تحریک انصاف کا موقع فیہ کہ جی اگر بیس مئی سے پہلے الیکشن کا اعلان نہیں ہوا تو پاکستان میں شریلنکہ سے بھی بتلین صورتحال پیدا ہو سکتی کیونکہ تحریک انصاف اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی عبادی شریلنکہ کی عبادی سے بہت زیادہ ہے لوگ جس طرح غصے میں ہیں ایسے میں حکومت عبام سے کھلواڑ نہ کرے آئین اور قانون کے مطابق چلے ورنہ ایسے تو نہیں چلے گا